the most favorite desires اپنی خواہشات سوچیں کہ اگر تین خواہشات کوئی کہیں کہ سب سے آپ کی زندگی کی سب سے اہم خواہشات کیا ہیں تو چیک کرنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تین خواہشیں دیکھو آپ کہتے ہیں میری تین زندگی کی سب سے بڑی خواہشیں ہیں کہتے ہیں پہلی ہے النظر علیق دوسری ہے والجلوس بین یدائیق اور تیسری ہے وَالْفَاقُ مَالِ عَلَيْقِ آئے 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 کیا موتی جیسے الفاظ ہیں مانا بعد میں بتاؤں گا خالی عربی سنتے ہیں تو لطفانے لگ گیا آشیق اکبر کی باتیں ہیں نا کہتے ہیں میری تین خواہشیں ہیں بس اپنے آقا کو دیکھتا رہا ہوں النظر علیق وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْقِ میں نبی پاک پر اپنا مال خرش کرتا رہا ہوں والجلوس بین یدائیق میں بس نبی پاک کے قدبوں میں حاضر رہوں اب دیکھو آشیق اکبر کی خواہشات تھی نا اللہ نے یہ تینوں کیسے پوری کی پہلی خواہش وَإِنفَاقُ بس آقا کو دیکھتا رہا ہوں جب نبی پاک خطبہ فرماتے تھے نا بیان فرماتے تھے سارے صحابہ دوزانوں بیٹھ کر عدب کے ساتھ سر جھکاتے تھے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ نبی پاک کے چہرے کو دیکھتے آقا انہیں دیکھتے وہ نبی پاک کو دیکھ کر مسکراتے آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے اب پہلی خواہش اَن نَزْرُ إِلَيْهِ آئے آئے کیسے پوری ہوئی کتابوں میں جملہ میں نے پڑھا کہ وہ عبادت جو صدیق اکبر نے غارے سوربے نبی پاک کے دیدار والی عبادت کی نا جب آقا گود میں تھے ترائی تو انڈرسٹینڈ زرہ ریالائز کرو جب کوئی کسی کی گود میں ہوتا ہے دیدار کیسا ہوتا ہے آنکھیں کیسی دیکھی ہوگی عبرو کیسے دیکھے ہوگی داڑی کیسی دیکھی ہوگی پیارے آقا کے مبارک آن کیسے دیکھے ہوگی اور کتنا جی بھر کے دیکھا ہوگا علماء کہتے ہیں جس وقت صدیق اکبر نبی پاک کا اس وقت جو دیدار کر رہے تھے کائنات میں وہ عبادت کوئی اور نہیں کر رہا صرف صدیق اکبر کوئی مقام آسل تھا کہ اس طرح نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا اللہ نے پہلی خواہش ایسے پوری کی دوسری خواہش وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْتَ حضورآب پر مال خرچ کرتا رہوں بس میری یہ خواہش ہے آپ نے ایک بار نہیں ایک سے زائد بار نبی پاک کی بارگاہ میں اپنا سارا مال پیش کیا میں نے ایک اور بار بتاؤں کہ پیارے آقا علیہ السلام حدیثوں میں لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال یوں استعمال فرماتے تھے جیسے اپنا مال استعمال فرماتے ہیں اتنی کلوزلس تھی کہ پوچھا نہیں جاتا تھا نبی پاک سیتی کہ اکبر کے مال کو استعمال فرماتے اور وہ حدیث اللہ اکبر آپ فرماتے جس کا مضمون ہے جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا احسان چکا دیا مگر ابو بکر نے جو مجھ پر احسان کیا قیامت کے دن اس کا بدلہ میں رب سے لے کے اسے لوٹ آؤں گا اللہ اکبر کس کس شان کو بیان کیا جائے اللہ کے حبیب کی دعائیں کس طرح انہوں نے لیں ارے بلال حبچی سے کون محبت نہیں کرتا بھارے عاشقوں کے امام ہیں معذر رسول ہیں انہیں چھڑا کر کون لائیا امیہ جو تھا اتنا ظلم کرتا تھا ابو بکر صدیق قریب سے گزرے دیکھا بلال کو مار رہے ہیں تکتی ریل پر نٹاتے ہیں آپ نے اس کے مالک سے کہا کیوں تنگ کرتے ہو یہ مسلمان ہو گیا ہے کیوں مارتے ہو کہا ابو بکر تمہیں بڑا شوق ہے خرید لو اسے آپ نے بتاؤ کتنے پیسے لوگے وہ تھوڑے پیسے بتاتا آپ نے کہا اوکے وہ اور پیسے بڑھاتا آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ ڈیل ڈنگ کرتا پھر پیسے بڑھا دیتا وہ جتنے مانتا رہا آپ بڑھاتے رہے آخر کار ایک رقم پر فیصلہ ہو گیا آپ نے جب پیسے دیئے بھائیہ پتہ ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے ابو بکر تم تو بڑے کاروباری تھے تمہارے کاروبار کی میں نے بڑی باتیں سنی تمہاری ڈیل بڑی زبردست ہوتی تھی آج تم نے کیا کیا جو مانگا تم نے دے دیا بڑا مہنگا غلام خریدا ہے اللہ اکبر ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے امیہ تم بلال کی قیمت کیا جانا تمہیں کیا معلوم یہ کون ہے ارے تم اس سے زیادہ مانتے میں تمہیں اتنے دیتا جب خرید کر لاتے ہیں نبی پاک کے پاس حضرت بلال کو آزاد کر کے لاتے ہیں پیارے آقا کی بارگابیں پیش کرتے ہیں حضور بلال آیا ہے آپ کا سچا غلام آیا ہے حضور آج آزاد ہو کر آیا ہے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اے ابو بکر تھوڑے میرے پیسے بھی بلالو بلال کو آزاد کرنے میں جو تم نے رقب خرچ کی ہے میرا مال بھی اس میں شامل کر لو صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میرا مال آپی کا تو ہے حضور میرا سب کو چاپتا ہے اللہ اکبر کیا کیا کارنامے بیان کروں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سنو تیسری خواہش والجلوس بین یدئیت کہتے ہیں حضور میری تمنا ہے کہ بس آپ کے قدموں میں زندگی گزرے زندگی تو گزاری مگر جب وفات کا وقت قریب آنے لگے آقا تو تشریف لے جا چکے تھے نا دنیا سے مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے وسیعت کیا کیا کہتے ہیں دیکھو جب میرا وصال ہو جائے نا تو میری میت کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے جانا روزے کے سامنے رکھ دینا اور یہ کہنا کہ حضور اب ابکر حاضر ہے اگر اندر سے اجازت مل جائے تو ساتھ دفن کر دینا اجازت نہ ملے تو جنت البقی میں دفنا دینا یہاں ایک بڑی باریک سی بات ہے عقیدے کی بات کر دو یہ تو وسیعت صدیق اکبر نے کی کتابوں میں لکھا صحابہ نے کیوں عمل کی کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور مزار میں حیات ہیں سارے صحابہ کا اس وسیعت پر عمل کرنا کہ حضور سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں دیکھنے بھی ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اے عاشقو تمہیں مبارک ہو یہی صحابہ کا عقیدہ صدیق اکبر کا بھی یہی عقیدہ ہے ورنہ وسیعت کیوں کرتے کہتے مزار پہ لے جانا عرص کرنا حضور آپ کا یار حاضر ہے ابو بکر حاضر ہے اجازت دیں تو اندر دے جانا ورنہ بقیب دفنا دینا صحابہ نے اس وسیعت پر عمل کیا آپ کی میت کو نبی پاک کے روزے کے سامنے رکھا گیا اور عرص کیا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے سنو تروازہ کھلتا ہے تالہ کھلتا ہے اب حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ کیونکہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے صدیق اکبر آج مزار میں بھی نبی پاک کے ساتھ موجود ہے والجلوس بہینہ یدئیک ارے آج بھی آقا کے پاس ہیں آج بھی روزہ انور کے اندر ہیں عاشق اکبر نے تین نبن نائے بتائی تھی اللہ نے وہ تینوں کیسی پوری کی دنیا میں کروڑوں لوگ جب بھی روزہ رسول پر جاتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں اور پھر صدیق اکبر کو بھی سلام کرتے ہیں اور پھر صدیق اکبر نے 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 پھر صدیق اکبر نے